اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنین آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے دو نیو اپرچونٹیز نظر آرہی ہیں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگ مکمل دیکھیں تاکہ لیول جو ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آسکے کہ آپ نے بائنگ کی لیولز کی اوپر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پر آفٹر بکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس سے پہلے ہمارے جو یہ رمامہ جو کہ مئی کا چال رہے ہیں تو اس کی جو اچیمنٹ تھی ہماری پریمیم گروپ کی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی اوپر جو پراپر میں ٹائم نہیں دے دے سکا اس منت کے اندر بٹ جیا کے پریمیم گروپ کے اندر جو ہے ہم ریگولرلی جو وہ کام کرتے رہے ہیں تو اگر ہم پریمیم گروپ کی پہلی اچیمنٹ کی بات کریں تو وہ تھی ہماری جنرل ٹائر کے اندر نو اپریل کا سگنل تھا بائنگ تھی چونتیس رو پہ ایک لگ بگ فائنل ٹارگٹ ساڑھے چھالیس رو پہ ایک کا نو مہی کو سکسیسفلی اچیوب کر چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیمنٹ کی بات کریں تو 23 اپریل کا سگنل تھا پائنیئر سیمنٹ کے اندر 135 پہ بائنگ 161 کا فائنل ٹارگٹ سکسیسفلی مہی کے اندر اچیوب ہو چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیمنٹ کی بات کریں تو وہ تھی اسل کے اندر بائنگ 7 رو پہ کی اوپر ٹارگٹ 8 رو پہ 65 پیسے کا سکسیسفلی اچیوب ہو چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیمنٹ تھی ویبز کے اندر بائنگ سات رپے کے لاغ بک فائنل ٹارگٹ آٹ رپے دس پیسے کا سکسیسفلی اچیو ہو چکے اسی طرح اگر ہم نیکسٹ اچیمنٹ کی بات کریں تو وہ تھی انسیل کے اندر بائنگ جو ہے وہ ہماری سترہ اپریل کی تھی سوا چوبیس رپے کے لاغ بک فائنل ٹارگٹ ساڑھے بتیس کا سکسیسفلی چودہ مہی کو جے جو ہے اچیو کر چکے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اسی طرح ٹیملی بائنگ سیل کا سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کی اگر آپ ون منت کی ممبرشپ لیتے ہیں تو اس کے چارجیس تین ہزار رپے ہیں اگر آپ چھ مہینے کی ممبرشپ لیتے ہیں تو اس کے چارجیس چھ ہزار رپے ہیں اور اگر آپ اسی طرح ایک سال کی ایک ساتھ ممبرشپ لے لیتے ہیں تو اس کے چارجیس جو ہے وہ نو ہزار پے ہیں تو یہ ون یئر کی ممبرشپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو جو میرا کمپلی سٹاک مارکٹ کورس ہے جس کی اپنی جو پرائس ہے وہ پانچ ہزار پے ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ جو فری آف کانسٹ جو ہے وہ مل جائے گا تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سروس جو ویل کرنی ہو تو نیچے دیئے کے ویٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے آپ ان کی جو ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو ابھی ہم نیو شیئرز کو دیکھتے ہیں جن کے اندر ہمیں اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں تو پہلا شیئر ہے ہمارے پاس دی جی ہان سیمیٹ کمپنی لیمیٹیڈ تو اس کو چارٹ سکیوپر اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو پہلے اگر ہم دیکھ لیں اس کے فائنینشل جو ریپورٹس ہیں وہ یہاں پہ میں نے منشن کی ہوئی ہیں تو فنڈامیٹل ریسرچ کے لیے آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں تو ٹیکنیکلس کی پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹرینڈ کی بات کریں تو پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر آ رہا ہے ٹرینڈ کا آغاز کیا تھا چالیس روپے پچیس پیسے کی اوپر ہائی آکے لگایا ہے چوراسی روپے کا اس کے بعد پریسی جو وہ سائیڈویز زون کے ادر چلی گئی تھی یہاں پہ اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو وہ سکسٹی ایٹ روپیس کی تھی اور ریسیسٹنس جو ہے وہ ایٹی فور روپیس کے لگ بھاگتی لیکن اگر ہم اس کینڈل کو دیکھیں تو اس کینڈل یہ جو کلوزنگ دی تھی وہ ایٹی فائیو پائنٹ ٹو فائیو کی اوپر دی تھی یعنی سکسسفلی بریک اوٹ کر چکا ہے اس ریسیسٹنس لائن کا اس کے بعد پریسیز اس کے تھوڑی اوپر گئی ہے اس کے بعد دوبارہ نیچی ہے اور انہی لیوز کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پریسیز اب دوبارہ سے جو اوپر کی طرف جو وہ اٹھ رہی نیا ہے تو فردر کنفرمیشنس کی بات کریں تو بریک اوٹ کی اوپر جو والی ایم اس کا ایوریج والی ایم ساڑھے سات ملین کا تھا جبکہ بریک اوٹ کی اوپر تقریباً دس ملین کا والی ایم لگیا میک ڈی پازیٹیو سائڈ کی اوپر تھا ریسی سٹرانگ بلیسز ہوں کی اندر تھی بائنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو بائنگ ہوگی ہمارے پاس اکیاسی رپے ستر پیسے سے لے کر ستاسی رپے اور دو پیسے جو کہ اس کی کرنٹ پریسیز ہیں اس رینج کے اندر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے اس کے بعد جو اس کے اندر فرس ٹارگٹ ہوگا ہمارے پاس وہ نائٹی ون پوائنٹ نائن زیرو کا ہوگا جو کہ شاٹرم کا ہوگا میٹرم کا ٹارگٹ نائٹی فور پوائنٹ فائن زیرو کا ہوگا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ ہے وہ تقریباً سو روپے کے لاغ باگ جو ہے اس کا فائنل ٹارگٹ ہوگا ایکسپیکٹڈ گین کی بات کریں تو کرنٹ پریسے سے تقریباً سولہ پرسینٹ کا جو ایکسپیکٹڈ گین اس کے اندر نظر آ رہے ہیں رسک تو ریوارڈ ریشو دیکھیں تو وہ ٹو پوائنٹ سکس تھریش کی ہے تو تھوڑا سمجھیں کہ رسک تجھے وہ زیادہ ہے جو کہ میں ایوریس سمجھیں کہ ٹریڈ شیئر کرتا ہوں بڑھ جئے کہ ایک اچھے پرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ماں سوچیں کہ اس کے اندر ہم ابھی بائنگ کرنے لگیں جبکہ پریسے اس کے سکسٹی ایٹ سے اٹھ کر اوپر جو وہ نائیٹی ون کا ہائی لگا چکی ہے جب اس کی پریسے یہاں سے اوپر اٹھی تھی تو اس وقت بھی ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر جو ٹریڈ دی تھی تو بائنگ ہم نے تقریبا سکسٹی نائن روپیز کی اوپر بائنگ کیا تھا اور فائنل ٹارگر جو تراثی روپے پچھتر پیسے کہا تھا جو کہ اسی منت کے اندر جو اس نے اچھیو کیا تھا تو یہ سمجھے کہ اب ہم اس کے اندر جو سیکنڈ ٹریڈ کے اندر جو انٹر ہونے والے ہیں اس منت کے اندر تو ڈی جی کے سی کے بعد اگر ہم نیکسٹ شیئر دیکھیں جس کے اندر ہمیں اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ ہے ہمارے پاس کیپ کو کوٹ ادو پاور کمپنی لیمیٹیڈ فائننشل ریپورٹس کی منشن ہے پنڈا میٹر ریسرچ کے لیے آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں تو باقی ٹیکنیکلز کی اوپر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹیکنیکلز ہی ہمیں اگزیکٹ لیوز بتاتے ہیں کہ ہم نے بائنگ اور سیلنگ کی لیوز کی اوپر کرنی ہے تو ٹرینڈ کی اکرام ہم اس کی بات کرنے تو پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر آ رہے ہیں آپ ٹرینڈ کا آگاز اس نے کیا تھا تقریباً بائیس روپے سے پریسز اٹھی تھی ہائی آکے باتیس روپے کا لگایا تھا اس کے بعد پریسز جب اس سائیڈویس چینل کے اندر جب چلی گئی تھی آپ اس کو چینل کہہ لیں یا آپ اس کو جب وہ فلیک فارمیشن کہہ لیں جس کے اندر اس نے جب کنسولیڈیٹ کیا ہے تو جس میں اس کے سپورٹ جی تقریباً تھی چھبیس روپے کے لگ بگ اور جو ریزیسٹنس تھی وہ تھی اکتیس روپے اسی پیسے کے لگ بگ تو جب یہ سپورٹ سے اوپر کی طرف اٹھنے لگا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر اس کے اندر ٹرینڈ لی تھی تو یہ تھا تقریباً پچیس ستائیس روپے کے لگ بگ ہم نے پریمیم گروپ کے اندر بائیم کی تھی تیس اپریل کو پائن ڈیلٹ آرگر باتیس روپے پچیس پیسے کا آٹھ میں کو یہ اچیو کر چکے تو یعنی یہ ہم اس کے اندر جب وہ ٹرینڈ لے چکے اور اچھا حاصل جب وہ گین تقریباً اگر ہم پرسنٹیج ویس دیکھیں تو تقریباً بیس پرسنٹ کا گین ہم ہم آل ریڈی اس کے اندر جو ہے وہ بنا چکے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس جو ریزیسٹنس تھی جو کی تقریباً 31 روپے 90 پیسے گی تھی اس نے سکسیسولی بریک اوٹ کر دی گیا اور اس نے کلوزنگ دی تھی 32 روپے 86 پیسے کی اوپر اس کے بعد پریسز اوپر اٹھی نیچے آکے اسی لیول کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اوپر کی طرف جب وہ اٹھ رہے ہیں تو اگر فردر کنفرمیشنز کو ہم دیکھ لیں تو والیم جو تھے اس کے بریک اوٹ کی اوپر 6 ملین کے لگے تھے جبکہ ایوریج والیم اس کا دو ملین کا تھا اسی طرح میکنی نے پزیٹیو کراسو بجنریٹ کیا تھا آر ایسی بولش زون کے اندر تھا اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ آپ کریں گے تقریباً 30 روپے سے لے کر 32 روپے 82 پیسے کی رینج کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں گے اس کے بعد جو اس کا فرسٹ ٹارگٹ ہوگا جو کہ شارٹرم کے لیے ہوگا وہ 36 روپے اور تقریباً 50 پیسے کا ہوگا سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے وہ 49 روپے اور 25 پیسے کا ہوگا اور جو فائنل ٹارگٹ ہے اس کا وہ تقریباً 42 روپے اور 75 پیسے کے لگ بھگ اس کا فائنل ٹارگٹ ہوگا اور اگر آپ میں اس کے اندر ایکسپیکٹڈ گین کی بات کریں تو وہ 30% سے زائد کا ایکسپیکٹڈ گین نظر آ رہا ہے رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ اس کے اندر تقریباً چار کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو ایک ہم اس کو بالکل سیف ٹریڈ جو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو باقی اپنی بھی ریسرچ کریں اگر آپ کی بھی ریسرچ آپ کا ساتھ دے تو جو دو شیئرز کے لیولز آپ کو بتائیں تو ان لیولز کے اوپر آپ دیفنیٹلی جو وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اچھا حاصل جو گین آنے والے دنوں میں آپ بنا سکتے ہیں تو ہوفیلی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو کانلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر آپ کو لیس رسکی جو وہ ٹائملی بائی سیل کا سیگنل جو وہ ملتے رہیں جن کی اچیمٹ آلریڈی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتا جو کہا ہوں تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ ٹیکنیکل انیلسز خود سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سروسز اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے کہ ورسائب نمبر میں میسج کر کے آپ ان کی جو ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں